بسم اللہ الرحمنہ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید اومی حبیبہ یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت مزیدار سویٹ سے بالز کی ریسپی بہت ہی جلدی سے چھٹ پٹ سے بن جانے والی ریسپی ہے بہت ہی یمی سی ریسپی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی یقین ان بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی چند چیزوں سے ہی مزیدار سے کوکونٹ بالز بن کے آپ کے تیار ہو جائیں گے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں میرے چانل کو سبسکرائب بلکہ آئیکن کو پریس اس کو شیئر کر اپنے فرنجان فاملی کے ساتھ اگر اگر ریسپی اچھی لگے تو اس کا فیڈ بیک دینا نہ بولی گیا تو آئیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں کوکونٹ بالز بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دیا ہے دو سو گرام ریسٹ کوکونٹ اور ساتھ میں میں دیا ہے ایک کپ کنڈینس ملک کی ہوم میٹ کنڈینس ملک ہے ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں دیا ہے بٹر اس کو میں ملٹ کر دوں گی کنڈینس ملک کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے مس کر دی ہے تو آپ میری آئس کریم کی ریسپی کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے شیئر کی ہے بٹر میرا ملٹ ہو گیا تھا اب اس کے اندر ڈال دی ہے میں نے اپنی کوکونٹ اب آپ نے اس کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کے اندر پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے تقریباً میں نے اس کو پانچ سے چھ منٹ بھوننا ہے تو اس میں اسے پیاری سی خوشبو آنے لگ گیا اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کنڈینس میں اور اس کو کر لوں گی اچھے سے مکس بس اتنا تھوڑا سا ہی کام تھا اچھے سے مکس کرنے کے بعد کلیم کو میں آف کر لوں گی اور شفٹ کر لوں گی اس کو اپنے دوسرے باول کے اندر اب میں اپنی ہتھیلی پہ تھوڑا سا آئل گریس کروں گی اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لوں گی بہت بڑی سا اس میں اپنے بالز نہیں بنانے چھوٹے چھوٹے سے اپنے بالز بنانے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے سٹ کر لینا آپ نے اس کو ہاف پیٹر کے میں وائٹ لڈو تیار کر لوں گی اب اس کے اندر ڈالا ہے میں نے باقی جو بچا تھا اس میں تھوڑا سا لیکوڈ گرین فوڈ کلر ایٹ کیا اس کو اچھے سے مکس کروں گی میں اور اسی طرح سے بھی اس کے بھی بالز بنا لوں گی بال کے اندر آپ ڈرائی فروٹ کی فیلنگ بھی کر سکتے ہیں بادام پستہ جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اندر ڈال کے بال بنا سکتے ہیں اب میں نے یہاں پہ کوکونٹ لیا اور اس کی اب میں دوبارہ سے کوٹنگ کر دوں گی میرے کوکونٹ بالز تیار ہیں آپ کے پاس جو کلر بھی اویلیبل ہو آپ اس کلر کے ساتھ ان بالز کو بنا سکتے ہیں اس کو بنا کے فریچ میں رکھیں تھنڈے کر کے اس کو سرف کریں بہت ہی ڈیلیشیس سے بال ہیں ایک ہفتے تک آپ چاہیں تو اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں فریچ کے اندر ایک ہفتے تک بنائیں اور انجوائے کریں میں جب یہ ریسپی بنا رہی تھے میرے بچے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے لیکن آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور چینل کے سبسکرائب اور بلکہ ایکن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا اپنا بہت سارے رکھے گا حیال دعاوں میں رکھے گا یاد ملتے ہیں جلد ہی بہت ہی آسان اور مزیدار سی انٹرسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ